اس واقعے سے مسلمانوں کو کیا پیغام ملتا ہے اس واقعے سے مسلمانوں کو کیا سبق لینا چاہیے کیا کربلا کے واقعے سے مسلمانوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جب جب محرم کا مہینہ آئے تو رب کا مہینہ منائے رنج کا مہینہ منائے ماتم منائے افسوس کرے اور امام حسین کے نام پر ترہ ترہ کی بیدعات کرے کیا کربلا کے واقعے سے مسلمانوں کو یہ پیغام لینا چاہیے مسلمان کربلا کے مقصد کو بھول رہے ہیں حضرت حسین نے کس مقصد سے اپنی جان کی قرمانی پیش کی کس مقصد کے لیے اپنے خاندان کے قرمانی پیش کی کیا امام حسین کا یہ مقصد تھا کہ میں مسلمانوں کا امیر بنوں امیر بننے کے لیے حضرت حسین نے اپنے خاندان کو پیش کیا عجیزان اگرامی صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ظلم و صدق کا مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو پیش کیا اپنے خاندان کے قربانی پیش کی اپنی جان کو پیش کیا تو آج اگر ہم امام حسین کے عاشق اپنے آپ کو کہتے ہیں حضرت حسین سے محبت کرنے والے کہتے ہیں تو کیا ہمیں ان کے مقصد کو ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے اس دین کی حفاظر کرنا چاہیے ظلم و صدق کے خلاف آواز بھانی چاہیے یا پھر حضرت حسین کے نام پر ماتم کرے حضرت حسین کے نام پر غم کرے رنج کرے ترہ ترہ کی بدعات نکھا دے اسلام قرآن حدیث کو چھوڑیے ایسے رسم ایسے بدعات ہمارے اندر آگئے ہیں کربلا کے نام پر کہ انسان کی عقل بھی اس کے خلاف ہے خود انسان کی عقل انسان پر چھوٹی ہے کہ ایسے رسم کربلا کے نام پر شہر قرآن میں تو الحمدللہ یہ رسم زیادہ طور نہیں ہے لیکن قریوں کے اندر جو محفرہ منایا جاتا ہے جس طرح دھول باجوں سے جس طرح تاشوں سے جو پنجے اٹھائے جاتے ہیں امام حسین کے نام پر کیا اس کا کربلا سے کوئی تعلق ہے کربلا سے امام حسین سے اس کا کوئی تعلق ہے ارے قرآن حدیث کو چھوڑیے خود ہمارے عقل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی چودہ سو سال پہلے امام حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ذل مسیدن کے خلاف اپنے آپ کو پیش گیا تو اس واقعی کو لے کر عجیب رسم پنجے اٹھانے کی رسم کا امام حسین کے شہادت سے کیا تعلق ہے ایک لکڑی لکھ لیے اس پر کپڑا لگا دیئے اس پر پھول چڑھا دیئے اب امام حسین کے نام پر ڈھول بجا رہے ہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں کربلا سے اس کا کیا تعلق ہے کیا اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے جیسے غیر حسین قوم اپنے گنیش کی قید مناتی ہے اسی طرح بسلمان کو رسم کر رہے ہیں اپنے بھگوانوں کے نام پر چند دن کے لئے گنیش کی موٹی کو پٹھایا پھر چند دن کے بعد نے جا کر پانی میں ڈال دیئے مسلمان امام حسین کے نام پر ایک کپڑے کو ایک لکڑی کو ایک پھول کو رکھ رہے ہیں پھر چند دن کے بعد نے جا کر اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہندوں میں کیا پرکھ رہا ہے حضرت حسین کا یہ پرسط تھا حضرت حسین نے اس دین کی حفاظت کے لئے اپنے جان کو پیشتی آج ہم فجر کی نماز کے لئے مسلمان اپنی لین کو پروان نہیں کر سکتا وہ اپنی جان کیا پروان کرے گا اس دین کی حفاظت کے لئے پہلے اس دین پر عمل کرنا پڑے گا اس دین کی حفاظت کے لئے اپنی جان کو پروان کرنے سے پہلے اس دین کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا حضرت حسین کا وہ مقصد تھا آج ہم اس مقصد کو چھوڑ کر عجیب عجیب جن سے جلوس نرہ طرح کی مدعات نرہ طرح کی خرابات مناتے ہیں تو عزیزہ علی قرآمی کربلا کے جو واقعہ پیش آیا اس واقعے سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے اس واقعے کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے